اسلام علیکم کریسنٹ ہسٹری کے ناظرین کو خوش شام دید نظیر فلمز کے بینر تلے تیار شدہ اس فلم کے سرمایہ کار ایس سیم علی اور شیخ نظیر حسین تھے جس کی کہانی احمد راہی نے لکھی ہدایتکار محسود پرویز تھے اکس بندی کا کام ایم آر احمد نے انجام دیا پنجابی زبان کی یہ فلم باری سٹوڈیو لاہور میں تیار کی گئی اور انیس سو سٹھ سٹھ کی اسی نمبر پر ریلیز ہونے والی اس فلم کا نام تھا فلم کے نمائیں اداکاروں میں اجاز فردوس آلیہ منور ضریف مینہ شوری مزر شاہ علیاس کشمیری آصف جا آشا پوصلے رزیہ تانی جگی ملک خیام نجم الحسن کرن، ماسٹر مراد، شکیل، گلریز، حامد، اقبال حسن، لبنا، بیبی نرجس، بیبی نجمی، پپو، کمالا اور ناصر خان شامل تھے اس فلم کی کہانی کیا تھی یہ بتانے سے پہلے میں آپ سے کہنا چاہوں گا کہ اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو اسے سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن کو دبانے کے ساتھ ساتھ آل کے بٹن پر ضرور کلک کیجئے تاکہ ہمارا آنے والا ہر نیا ویڈیو آپ تک پہلے پہنچے آئیے دیکھتے ہیں اس فلم کی کہانی کیا تھی مرزا صاحبہ کی محبت پر مبنی اس روایتی داستان پر بنی اس فلم میں مرزا جسے اس کا معموق کھیوہ اداکار علیاس کشمیری محبت کی وجہ سے اس کے ماں باپ ونجل اداکار نجم الحسن اور بہن نصیبوں اداکارہ لبنا سے لے جا کر اپنے گھر پالتا ہے کھیوے کی بیٹی صاحبہ اور مرزا بچپن ہی سے ایک دوسرے کی محبت میں مبتلا ہو جاتے ہیں اور جوان ہونے کے بعد مرزا اداکار اجاز اور صاحبہ اداکارہ فردوس کی محبت دو آتشاہ ہو جاتی ہے اس بات کا پتا چلنے پر صاحبہ کا بھائی شمیر اداکار مزر شاہ صاحبہ پر پبندی لگا کر مرزے کا گھر پر داخلہ بند کر دیتا ہے مرزے کی بیوہ خالہ بیبو اداکارہ تانی اس بات کا پتا چلنے پر ایک رشتہ کروانے والے خوشیہ اداکار آصف جا کے ہاتھوں اس کے ماں باپ کے گاؤں تمام صورتحال کہلا بیٹی ہے جو مرزا اور صاحبہ کی شادی پر راضی ہو جاتے ہیں بیبو اس بات کا ذکر کھیوے سے کرتی ہے جو خود بھی بخوشی راضی ہو جاتا ہے مگر گاؤں کی ایک اور لڑکی نورا اداکارہ آلیہ جو مرزے سے محبت کرتی ہے وہ چال چل کر مرزا اور صاحبہ کو ایک جگہ بلوا کر اپنے آشک بگے اداکار منور ذریف کے ذریعے بہوش کروا کر شمیر کو اطلاع کر دیتی ہے شمیر اور اس کے بندے آ کر نشے میں دھت مرزے کو زخمی کر جاتے ہیں اور بہوش صاحبہ کو لے جاتے ہیں مرزے کے گھر میں جب یہ خبر پہنچتی ہے تو اس کے بھائی تیش میں آ کر مامے کے دروازے پر آ کر للکارتے ہیں بات بڑھنے سے پہلے مرزا آ کر بیچ بچا کروا کے اپنے بھائیوں کے ساتھ چلا جاتا ہے مگر شمیر اور اس کی ماں اب صاحبہ کا رشتہ اس کے ماموزاد مکھا اداکار خیام سے کر دیتے ہیں اس بات کی خبر مرزے کو اپنے دوست بگے سے ہو جاتی ہے مگر اس کا باپ اسے جانے کی اجازت نہیں دیتا ہے اسی رات مرزا گھر سے فرار ہو جاتا ہے اور صاحبہ کے گھر پہنچ جاتا ہے جو دلہن بنی بیٹھی ہوتی ہے مرزا اپنی خالہ بیبو کی مدد سے صاحبہ کو لے کر وہاں سے نکل جاتا ہے اور دونوں ایک جگہ آرام کرنے کے لیے ٹھہرتے ہیں مگر نورا مرزے اور صاحبہ کو بھاگتے دیکھ لیتی ہے اور بھری برات میں جا کر بتا دیتی ہے شمیر جمرا اور گاؤں والے ان کا پیچھا کرتے ہیں جہاں صاحبہ قتل و غارت کے خوف سے مرزے کے تیر توڑ دیتی ہے اور اس کے گھوڑے کو بھگا دیتی ہے جو سیدھا مرزا کے باپ کے گھر پہنچ جاتا ہے خالی گھوڑا دیکھ کر مرزے کا باپ ونجل اپنے چاروں بیٹوں اور گاؤں والوں کے ساتھ مرزے کی مدد کے لیے اس کی طرف روانہ ہوتا ہے شمیر اور اس کے بندے مرزے کے سر پر پہنچ جاتے ہیں مرزا نیند سے جاگ کر جب اپنے ٹوٹے ہوئے تیر دیکھتا ہے تو مایوس ہو کر خالی ہاتھ لڑنے کا فیصلہ کرتا ہے اور شمیر اور اس کے بندوں سے بھر جاتا ہے لڑائی کے دوران مرزے پر ایک کاری وار ہوتا دیکھ کر صاحبہ اس کے آگے آ جاتی ہے جسے بچاتے ہوئے مرزا بھی شدید زخمی ہو جاتا ہے اسی اس نام مرزے کے باپ اور بھائی بھی پہنچ جاتے ہیں اور گھمسان کی لڑائی شروع ہو جاتی ہے جس میں مرزے کے بھائی شمیر جھمرے اور اس کے باپ کھیوے کو مار دیتے ہیں لیکن مرزا اور صاحبہ بھی زندگی کی بازی ہار جاتے ہیں اور فلم ختم ہوتی ہے اس فلم کا میوزک کیا تھا آئیے دیکھتے ہیں نور جہان مالا نسیم بیگم آئرن پروین نزیر بیگم مصود رانا اور عالم لوہار کے گائے گیتوں کی شائری احمد راہی نے کی جن کا میوزک رشید اترے نے ترتیب دیا نو گانوں پر مشتمل اس فلم میں نور جہان کے مٹیارو نی میرے ہان دیو تسیحال میرے نو جان دیو یہ گیت اداکارہ فردوس پر پکچرائز ہوا نا عشق نو لیکاں لائیں ہڑاوے ڈھولا نا جائیں یہ گیت بھی اداکارہ فردوس پر اکس بن کیا گیا نا عشق نو لیکاں لائیں ہڑاوے ڈھولا نا جائیں نا عشق نو لیکاں لائیں قصہ مرزا صاحبہ او بیلیا یہ گیت اس فلم میں پلی بیک کیا گیا سنجے دل والے بوئے آجا میں نہیں اٹھوے یہ گیت اداکارہ فردوس پر فلم آیا گیا مالا کا نی سنیوں ایک کڑی نے سورے ٹور جانا یہ گیت اداکارہ فردوس پر شوٹ ہوا نسیم بیگم کا وس گئی دل وچ سجنا اکھ تیری مستانی یہ گیت بھی اداکارہ فردوس پر ہی پچراہ اس کیا گیا عالم لوہار کا چکڑ چلن نصیبان دے تے ستڑے سانسوں جان یہ گیت بھی اس فلم میں اداکار اجاز اور اداکارہ فردوس پر پلی بیک کیا گیا آئرن پروین اور نظیر بیگم کا نکے ہندے آندہ پیار ویکھیں دے مینا ویسار یہ گیت اس فلم میں ماسٹر مراد اور بیبی نجمی پر اکس بند کیا گیا آئرن پروین اور محسود رانہ کا نکے ہندے آندہ پیار ویکھیں دمینا ویسار ناظرین یہ گیت اس فلم میں ریوائز کیا گیا اور اداکار اجاز اور اداکارہ فردوس پر فلم آیا گیا نکے ہندے آندہ پیار ویکھیں دے مینا ویسار میں تھوں جند بھی جمنگیں دیوان تیرے اتوار ناظرین اس موضوع پر برسگیر پاکو ہند میں پہلے بھی بہت سے فلمیں بن چکی ہیں پاکستان بننے کے بعد انیس سو چھپن میں مرزا سائبہ کے نام سے بھی ایک فلم بنی جس میں صدیر اور مسارد نظیر نے مرکزی کردار ادا کیے جو ایک اردو ورجن فلم تھی شاید اسی وجہ سے وہ اوسط درجہ تک رہی لیکن اس فلم سے اجاز کی عالی اداکاری نے انہیں نہ صرف صفحے اول کے ہیروز میں لاکھڑا کیا بلکہ اجاز کے فلمی سٹارڈم اور شاندار کیریئر کا آغاز ہوا مزہدار بات یہ ہے کہ یہ رول اجاز کو قسمت سے ملا کیونکہ اس کردار کے لیے پہلے اکمل کو کاسٹ کیا گیا فلم کی تھوڑی سی شوٹنگ کے دوران ہی ان کی موت ہو گئی لہذا دوبارہ اس فلم میں اجاز کو کاسٹ کیا گیا اکمل کی موت تک یہ فلم ابتدائی مراحل میں تھی لیکن پروڈیوسر کا اتنا نقصان نہیں ہوا لیکن اس سے اجاز کو یہ فائدہ ہوا کہ پنجابی فلموں کو اجاز کی صورت میں ایک نیا ہیروز ضرور ملا اور اسی فلم کے ذریعے فردوس اور اجاز کی ایک ایسی جوڑی بنی جس نے آگے چل کر فلمی تاریخ کی ایک بلوک بسٹر فلم ہیر رانجہ میں بھی کام کیا ناظرین یہ فلم چوبیس نومبر انیس سو سرسیڈ بروز جمعہ کو پاکستان بھر میں ریلیس کی گئی کراچی کے ریگل خیام سوپر شالیمار شما شاہین حیدر آباد کے شمس اور لطیف آباد کے چراغ محل کے ساتھ لاہور کے ناز میں اس فلم کو نمائش کے لیے پیش کیا گیا کراچی میں تو اس فلم نے مناسب حد تک بزنس کیا یعنی سترہ ہفتے لیکن لاہور میں چون ہفتے کے بعد اس فلم نے گولڈن جوبلی مکمل کی اور سال کی آٹھویں سوپر ہٹ فلم قرار پائی تو یہ تھا فلم مرزا جٹ کا ایک مکمل ریویو امید ہے آپ کو ہمارا یہ ویڈیو پسند آیا ہوگا ویڈیو پسند آیا ہو تو اسے لائک کیجئے گول فارم کو اجازت دیجئے اگلے ویڈیو میں ایک نئی فلم کے ریویو کے ساتھ آپ کے سامنے دوبارہ حاضر ہوں گے اپنا بہت سا خیال رکھیے گا اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو اللہ حافظ